ہمارا آج کا کیس یہ ہے کہ کیا پودے بغیر روشنی کے اگ سکتے ہیں گروہ کر سکتے ہیں آئیے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ پودے کے کس حصے کو روشنی چاہیے ہوتی ہے کیا پولوں کو روشنی چاہیے پتوں کو چاہیے جڑک کو چاہیے یا پھر فروٹ کو یعنی پھل کو چاہیے پودے کے پتوں کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے وہ روشنی کٹھی کرتے ہیں اس لیے ان کو سن لائٹ کلیکٹر بھی کہا جاتا ہے پتے اس ساتھ کے ہوتے ہیں کہ ان پر زیادہ سے زیادہ سورج کی کرنے گریں اور وہ روشنی حاصل کر سکیں اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس منٹ کے یعنی پودینے کے چھوٹے چھوٹے پلانٹس ہیں اور ان کے پتے دیکھیں تو کوئی پتہ ایک دوسرے کے اوپر نہیں ہے ہر کوئی الگ الگ اور روشنی حاصل کر رہا ہے کیونکہ روشنی حاصل کر کے پودا اپنا فوڈ یعنی اپنی خوراک بنا سکتا ہے ایک چیز اور غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پہاڑی علاقوں میں لمبے لمبے اونچے درخت ہوتے ہیں چیڑ کے سنوبر کے اگر ہم کبھی مری جائیں یا گلیات جائیں تو وہاں پہ اونچے اونچے درخت ہمیں نظر آتے ہیں اس وقت جو تصویر میں آپ درخت دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا درخت ہے اس کو جنرل شرمین بھی کہتے ہیں یا اس کو جائنٹ سی کوہ بھی کہتے ہیں یہ کیلیفونیا کی سٹیٹ میں امریکہ میں ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا درخت ہے پر میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر پہاڑی علاقوں میں لمبے لمبے اونچے درخت کیوں ہوتے ہیں چھوٹے درخت کیوں نہیں ہوتے اور ایک چیز اور بھی سوچنے کی ہے کہ جو لمبے درخت ہوتے ہیں ان کے تنوں کے نیچے کوئی لیوز نظر نہیں آتے جبکہ سارے کے سارے پتے اوپر کی طرف ہوتے ہیں تو میں نے جب ایک بک پڑی تو مجھے اس کا جواب ملا اور وہ جواب یہ ہے کہ اگر پتے یہاں پر نیچے اگ آئیں تو ان کو یہاں پہ تو روشنی نہیں ملے گی کیونکہ یہاں پہ تو روشنی بہت کم ہے تو پتے ہمیشہ اس جگہ پر اگتے ہیں پودے کے جہاں پر وہ زیادہ سے زیادہ سورج کی روشنی حاصل کر سکیں اور پہاڑی علاقوں میں درخت اوپر کی طرف گروہ کرتے ہیں تو اس لئے پتے بھی درختوں کے اوپر کی طرف نکلتے ہیں تاکہ وہ سورج سے روشنی حاصل کر سکیں اگر ہم ریگستان میں جائیں تو وہاں پر درخت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور پتے بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہاں پر سورج کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پر پہاڑیاں نہیں ہوتی تو اگر ہم اس کیکٹس کو دیکھیں تو اس کیکٹس پر ہر طرف سے روشنی سورج کی پڑھ رہی ہے اور یہ اپنا کھانا خود بنا رہا ہے اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں بھی نظر آتی ہیں اور ریگستان کے پودے جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں پہاڑی علاقوں کے درخت اور پودے بڑے ہوتے ہیں اور دونوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ روشنی حاصل کر سکیں اسی طریقے سے اگر ہم سمندر میں جائیں تو کیا سمندر میں بھی پودے ہوتے ہیں؟ اگر آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سکوبا ڈائیور جو کہ سمندر کے اندر جاتے ہیں ان کو وہاں پر بہت قسم کے پودے ملتے ہیں اب سمندر کے اندر تو بہت کم لائٹ ہوتی ہے پھر وہاں پر پودے کیسے اگاتے ہیں؟ سورج کی روشنی جب پانی پر پڑتی ہے تو اس کا کچھ حصہ واپس چلا جاتا ہے اور کچھ حصہ پانی میں جاتا ہے پانی میں داخل ہو جاتا ہے اس لئے سمندر کے اندر بہت کم روشنی ہوتی ہے پر جو پودے سمندر کے اندر اگتے ہیں گروہ کرتے ہیں ان کو کم روشنی چاہیے ہوتی ہے سمندر کے اندر جہاں پر بلکل روشنی ہوتی وہاں پر کوئی پودہ زندہ نہیں رہ سکتا اس لئے سمندر کے اندر جو بھی پودے اگتے ہیں وہ کم روشنی والے پودے ہوتے ہیں میں اپنے گھر کے قریب ایک باغ میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ درخت کے نیچے روشنی بلکل نہیں تھی پر وہاں پر بھی پودے ہو گئے ہوئے تھے میں حیران رہ گیا کہ روشنی کے بغیر تو ہم نے سنا ہے پودے ہوتے نہیں ہیں پھر یہاں پر پودے کیسے ہیں کچھ پودوں کو direct sunlight چاہیے ہوتی ہے یعنی کہ روشنی ان پر سورج کی روشنی ان پر directly پڑے اور کچھ plants کو indirect sunlight چاہیے ہوتی ہے یعنی ان پر روشنی directly ان پر نہ پڑے بلکہ وہ کسی کے سائے میں بھی grow کر سکتے ہیں تو اسی طریقے کا ایک پودا ہے فرن یہ فرن ہے right side پر اور اس کو سورج کی روشنی directly نہیں چاہیے ہوتی تو یہ درختوں کے سائے میں بھی اگ آتا ہے اسی طریقے سے گھاس ہیں وہ بھی درختوں کے سائے میں grow کر جاتی ہے اگر آپ غار میں جائیں جو بہت اندھیری ہوتی ہے وہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں جن کو ہم LG کہتے ہیں اور LG جو ہے اس کو بہت کم روشنی چاہیے ہوتی ہے تو ان غاروں میں جو کہ زمین کے بہت اندر ہوتی ہیں ہلکی ہلکی روشنی ان میں بھی جا رہی ہوتی ہے سورج کی اور LG آپ کو چٹانوں پہ پہاڑوں پہ نظر آئے گی ہوگی ہوئی جہاں پر پانی ہوگا وہاں پہ ساتھ آپ کو LG نظر آئے گی تو بہت ہلکی روشنی کے پودے بھی الگ ہوتے ہیں اب ہمارے گھر میں جو پودے ہوتے ہیں جس طرح منی پلانٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کبھی باہر نہ نکالو ورنہ یہ جل جائیں گے کیوں؟ کیونکہ ان کو کم روشنی چاہیے ہوتی ہے اس لئے گھر کے اندر تو زندہ رہ سکتے ہیں پر جیسے ہی ان کو ہم سورج کی روشنی میں لائیں گے تو ان کے پتے جلنا شروع ہو جائیں گے اس لئے ان کو انڈور پلانٹس کہا جاتا ہے انڈور پلانٹس کا مطلب ہے کہ ان کو کم روشنی چاہیے اب میں آپ کو ایک مزے کی کہانی سناتا ہوں میں پچھے دنوں ایک شاپ پر گیا اور میں نے وہاں جا کے کہا مجھے ایک پلانٹ چاہیے جس کا نام ہے آرکیڈ یہ نظر بھی آ رہا ہے تو شاپ کی پر نے مجھے کہا کہ کیا آپ کو آؤٹڈور آرکیڈ چاہیے یا انڈور مطلب یہ کہ کیا آپ کو باہر سورج کی روشنی میں رکھنے والا پلانٹ چاہیے یا گھر کے اندر رکھنے والا پلانٹ چاہیے میں نے کہا آرکیڈ کیا ایک قسم کا نہیں ہوتا تو مجھے شاپ کی پر نے کہا نہیں آرکیڈ کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں اس پودے کی کچھ زیادہ روشنی چاہتے ہیں اور کچھ کم روشنی میں زندہ رہتے ہیں تو آپ کو کون سا آرکیڈ چاہیے اب اگر آپ دائیں طرف والا پلانٹ دیکھیں کے پاس رکھا گیا اور اس کے پتے پر ڈائریکٹ روشنی پڑتی رہی سن لائٹ پڑتی رہی تو یہ جل گیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ جل گیا ہے کیونکہ یہ کم روشنی والا پلانٹ تھا تو ایک ہی پلانٹ کی مختلف قسمیں بھی ہو سکتی ہیں کچھ زیادہ روشنی چاہتی ہیں اور کچھ کم روشنی چاہتی ہیں پر سوال یہ ہے کہ کیا پودے بلب یا ٹیوب لائٹ کی روشنی میں گرو نہیں کر سکتے آپ کا کیا خیال ہے کیا پودے ٹیوب لائٹ میں بڑھ سکتے ہیں پروان چڑھ سکتے ہیں جی نہیں بلب کی یا ٹیوب لائٹ کی روشنی پودوں کے لئے کافی نہیں ہے اس میں اتنی پاور نہیں ہوتی کہ پودے ان سے خوراک بنا سکیں پودوں کو سورج کی ہی روشنی چاہیے ہوتی ہے اس لئے بلب اور ٹیوب لائٹ میں پودے بڑھ نہیں سکتے سوک جائیں گے پر آپ یہ کہیں گے کہ بائیں طرف والی جو پکچر ہے اس میں تو ٹیوب لائٹ کے نیچے پودے بڑھے ہو رہے ہیں بلکل صحیح کہا آپ نے ہم سپیشل قسم کی ٹیوب لائٹ بناتے ہیں جن کی انرجی جن کی پاور طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ سورج کی روشنی کا مقابلہ کر سکتی ہیں تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا پلانٹ ایکویریم ایف ٹوینٹی یہ ایک ایسی ٹیوب لائٹ ہے جو پودوں کے اوپر لگا دی جائے اور ان کو سن لائٹ نہ بھی ملے تو وہ بڑے ہو جائیں گے اسی طریقے سے سن شین ایف ٹوینٹی یہ بھی ایسی ٹیوب لائٹ ہے جو ایکویریم سے میں لگائی جاتی ہے تاکہ پودے بڑے ہو سکے یہ ان جگہ پر لگائی جاتی ہے جہاں پر سورج کی روشنی نہیں ہے مثلا اگر آپ ایک سپیس میں سپیس شپ میں ہیں تو وہاں پر آپ کو سورج کی روشنی تو نہیں ملے گی تو وہاں پر پودے کیسے بڑے ہوں گے آرٹیفیشل لائٹ سے اب ہم نے ایک ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے اور میں نے آپ کو دکھانا ہے کہ کس طریقے سے پودوں کو سن لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے آپ اپنے گھر میں ایک پودا سیلیکٹ کریں اور اس کے پتے کے اوپر اس طرح ایک ٹیپ چڑھا دیں ٹھیک ہے جی پہلے اس کی ایک تصویر کھینچ لیں اور پھر اس کے اوپر ایک ٹیپ چڑھا دیں اور اب آپ نے ایک مہینے بعد یہ ٹیپ جو ہے اتارنی ہے کیونکہ اس کو کوئی روشنی نہ مل سکے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک مہینے کے بعد وہ پتہ کافی سوک چکا ہوگا کیوں سوک چکا کیونکہ اس کو روشنی نہیں ملی سن لائٹ نہیں ملی اور اس نے اپنا کھانا نہیں بنایا تو اب کیا ہوا کھانا نہ ہونے کی وجہ سے وہ سوکتا گیا تو یہ ایکٹیویٹی جو ہے آپ نے ضرور اپنے گھر یا سکول میں کرنی ہے اسی طریقے سے ایک اور ایکٹیویٹی بھی میں آپ کو بتاتا چلوں اور وہ ایکٹیویٹی میں آپ لیں گے ایک جوتے کا ڈبا شو باکس ہوتا ہے اور اس میں آپ نے بنانی ہے دو ہرڈل یہ دیکھیں یہ ایک ہرڈل بنائی سمپل کاٹ کر اور یہاں پر پیسٹ کر دیں ماسکنگ ٹیپ کے ساتھ اور یہاں پر آپ نے دوسری ہرڈل بنائی اور ایک گلاس میں آپ نے ایک بیج بونا ہے یہاں پر ایک سراخ کر دیں اور یہاں سے روشنی اندر آئے تو اب کیا کرنا ہے آپ نے اس کو بند کر دینا ہے تاکہ اور کسی طرف سے روشنی نہ آسکے اور اس کو پانی دیتے رہیں تو جب آپ اس کو وقتن فوقتن کھولیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ پودہ اس طرف کو گروہ کر رہا ہے جس طرف روشنی ہے یہ ہماری دوسری ایکٹیویٹی ہے کہ پودے ہمیشہ اس طرف کو گروہ کرتے ہیں جس طرف روشنی ہوتی ہے